سب ہی متروں کو رادے رادے رام رام سرس ریاکار آج میں آپ کو اپنے چینل کے مادم سے ایک ایسی احسری عودے سے عبت کرا رہا ہوں جس کو کیا ہم کڑو نائے نائی جھاڑی ناوہ بوٹی تتہہ بھن بھن چھتروں میں بھن بھن ناموں سے جانا جاکتا ہے آپ کے چھتر میں اس کو کس نام سے جانتے ہیں کرپیا کمنٹ باکس میں عوض سے لکھ کر اس کے پریوک کے بارے میں بھی بتایں اس کا پودا پان سے چھ انچ تک اوچھا ہوتا ہے تدھا پتیاں ایک کے سامنے ایک ہوتی ہیں جو کی کنیر کی پتیوں کے سامان ہوتی ہیں پشت کا میاں پرابرنگ اسٹیج میں اس کے تنے پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پس پائے ہوئے ہیں یا دیکھنے میں بہت ہی سندر پودا لگتا ہے اس کا پریوک کسی برکت پرکار کے بخار میں چاہے وہاں ٹائفائیڈ اور ڈینگو اور ملیریہ ہو یا پھر یہاں تک کی جو ہڈیوں میں بسا ہوا بخار ہوتا ہے جو کی صوبہ آتا سام کو آتا ہے صوبہ آتا سام کو آتا ہے اس میں بھی اس کا پریوک بہت تھی لابدائک ہے اس میں اس کے سرس کو بھوئی عاملہ کے سرس کے ساتھ لینا جاتی لابکاری ہوتا ہے بخار جانے کے بعد میں جو سریر میں کمجوری محسوس ہوتی ہے وہاں بھی نہیں ہوتی تتھا جوڑوں کا درد بھی سماپ ہو جاتا ہے مطروں یا کے ولبرسات میں اکتا ہے اس لئے اس کو چھایا میں سخا کر اس کا چونو تیار کر لینا چاہیے تتھا ایک چمچ کی ماترہ میں سہید کے ساتھ سیون کرنا چاہیے یا پودا سوانس روک تتھا دمہ میں بھی کام کرتا ہے تتھا یا ہمارے سری کے سبھی پرکار کے ٹاکسنز کو موتر مارک سے باہر کر دیتا ہے ایک پرانی کا ہوت ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے پرند کڑو نائک ساتھ اڑوسا بھومی عاملہ اپر مارک چھوٹی کٹیری کا چونو لینے سے دمہ میں پونتیا لاب دکھا گیا ہے پرند تو آج کے لیے پودا پرائہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے اتا ہمیں ایسے اوشدی پودوں کے سنچھنگ دسا میں بھی کار کرنا چاہیے اتا آپ سبھی مطروں سنیوے دن ہیں کہ آپ اس دیسی آئرودک پودے کا سیون وصل اچھنگ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سسکرائب پریں لائک کریں اور ادھک سے ادھک سیئر کریں دنیواد جائن جائے بھارت